بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے خواب کے اندر اگر کسی نے پہاڑ دیکھا تو اس کی تعبیر کے مطالق حضرت دانیان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر آپ نے آپ کو بلند پہاڑ پر دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ اس کی اپنی ذاتی ملک ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صاحب خواب کسی بزرگ آدمی کی پناہ میں رہے گا اور اگر صاحب خواب نے دیکھا کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے کھینچ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کسی بڑے آدمی سے عزت حاصل کرے گا صاحب خواب اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ پہاڑ پر یہ آدمی چڑھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صاحب خواب عزت اور مرتبہ حاصل کرے گا اگر کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ پہاڑ سے وہ نیچے اترا ہے خواب کی اندر تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی بزرگی اور جو اس کا مرتبہ ہے اس میں کچھ نقصان ہوگا اور اگر کسی شخص نے خواب کی اندر پہاڑ کی چوٹی پر کوئی مقام بنایا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صاحب خواب بادشاہ سے عزت پائے گا اور اس بادشاہ کا مقرب ہوگا حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا ہے اور اس نے پہاڑ کے اوپر آزان دی ہے اور نماز پڑی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ خیر و خوبی اور آفیت کے ساتھ ہوگا حضرت جابر مغربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پہاڑ اور محال پر چڑھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب کی جو مراد ہے وہ مراد پوری ہوگی اور اگر اس نے اپنے آپ کو نیچے اترتا ہوا دیکھا پہاڑ سے تو یہ اب پہلی صورت کے خلاف ہوگا اور اگر کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت اس نے کی ہے پھر اس نے قرار پا لیا ہے یعنی خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ پہاڑ حرکت میں آیا ہے اس کے بعد اس نے قرار پا لیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ وہاں کا کوئی بڑا آدمی ہے وہ بیمار ہوگا لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ تا فرما دے گا اگر کسی شخص نے خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ کوہ تور پر ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ کو اس پر بروسہ ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی اور اگر کسی شخص نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہ کوہ عرفات پر ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہ بندہ جو صاحب خواب ہے یہ توبہ کرے گا اور گناہوں سے پشمان ہوگا اور اگر کسی شخص نے دیکھا خواب کے اندر اپنے آپ کو کہ وہ کوہ لبنان پر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صاحب خواب علماء صلحہ سے محبت رکھے گا اور اگر کسی شخص نے خواب کے اندر تاریخ پہاڑ دیکھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس شخص کو حلاقت کا خوف ہے کہ کہیں میں حلاق نہ ہو جاؤں واللہ آلم ورسولہ